گوتم ایشیا کے امیر ترین شخص نہیں تو کون ایک اور بھارتی نے اعزاز اپنے نام کر لیا گوتم اڈانی دھوکے باز ہیں کمپنی کی مارکٹ ویلیو میں چوتر ارب ڈالرز کمی کے بعد بھارتی تاجر گوتم اڈانی اب ایشیا کے امیر ترین شخص نہیں رہے جنوری دوہزار تیس کے اختتام پر گوتم اڈانی دنیا کے دس امیر ترین افراد کی فہرس سے بہار ہو کر پندروے نمبر پر پہنچے اور اب ان سے ایشیا کے امیر ترین شخص کا اعزاز بھی چھن گیا امریکی جریدے فابس کے مطابق گوتم اڈانی کے جگہ ان کے حریف مکیش امبانی اب ایشیا کے امیر ترین شخص بن گئے رپورٹ کے مطابق حکم فروری دوہزار تیس کو اڈانی گروپ کے حصے سے قیمت میں مزید کمی آئی جس کے نتیجے میں گوتم اڈانی کی دولت مزید گھٹ کر پچھتر اشاریہ ایک ارب ڈالرز تک پہنچ گئی اور وہ دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں پندروے نمبر پر پہنچ گئے اس کے مقابلے میں ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمن مکیش امبانی تیراثی اشاریہ چھئر ارب ڈالرز کے ساتھ دنیا کے نویں جبکہ ایشیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں گوتم اڈانی کی دولت میں تیزی سے کمی کی وجہ ایک امریکی شورٹ سیلنگ کمپنی ہنڈنبرگ کی 25 جنوری کو جاری ہونے والی رپورٹ تھی جس میں اڈانی گروپ کو دہائیوں سے سٹاک مارکٹ میں ہیرہ پھیری اور ایکاؤنٹ فرارڈ سکیم میں ملوث قرار دیا گیا ہے رپورٹ میں گوتم اڈانی کے لیے کارپوریٹ تاریخ کے سب سے بڑے دھوکے باز کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے تھے اس رپورٹ کے بعد آسٹریلیا کے ریگولیٹر ادارے نے کہا تھا کہ اس کی جانب سے الزامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ضرورت پڑھنے پر مزید تحقیقات کی جائیں گی اڈانی گروپ کے نلزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا تھا مگر اس تردید سے بھی سرمایہ کاروں کو اتمنان نہیں ہوا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں نے رپورٹ کے جرہ کے بعد سے اربو ڈالرز کے حصص فروغ کر دیے اور مسکورہ رپورٹ کے جرہ کے بعد سے گوتم اڈانی کی دولت میں چالیس ارب ڈالرز سے زیادہ کی کمی آئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں